بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بٹیر کڑھائی بہت ہی آسان اور مزیدار سی امید ہے دوستو آپ کو میری یہ آج کی ریسیپی اچھی لگے گی سو چلے اب ہم اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں میں نے کڑھائی لیا اس میں میں نے ون پیالی میں نے گھیڑی ڈالیں آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے ساتھی میں اس میں ڈالوں گی ون پیالی پیاز کی پیاز میں نے ایک درمیان سائز کا لیا تھا جس کو میں نے بائیک چوب کر لیا تھا کیونکہ میں بٹیر کڑھائی بنا رہی ہوں اس کی بہت ہی مزیدار سی گریوی بنے گی آگے آپ لوگ دیکھئے گا آپ لوگ نے ویڈیو کا فل ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے سکپ نہ ہو بہت ہی آسان اور مزیدار سی یہ ریسیپی بنتی ہے اب ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے گولڈن براؤن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد یہ ہلکے براؤن ہونے لگ گئے ہیں زیادہ ہم نے ان کو براؤن نہیں کرنا فلیم ہم اس کا لو ٹو میڈیم پہ رکھیں گے ساتھی ہم میں اس میں بٹیر ڈالوں گی بٹیر میں نے تین لی ہے ایک ساتھ میں نے بول میں بٹیر جو تھے وہ ایک ساتھ نہیں ڈالے کیونکہ ہمیشہ گوشت جو ہوتا ہے وہ اپنا پانی چھوڑتا ہے اس لیے الگ الگ ون ون پیس اٹھا کے میں نے اس میں ڈال لیا تاکہ جو گوشت کا پانی ہے وہ اس میں ایڈ نہ ہو اب ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے بٹیروں کو اب دیکھتے ہیں ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد بٹیر جو ہیں وہ اپنا رنگ چھوڑنے لگ گئے ہیں مطلب پہلے ان کا رنگ ریڈ تھا اب یہ مطلب بھون چکے ہیں گولڈن براؤن یہ بھی ہو گئے ہیں اب اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں جو انگریڈینز ڈالوں گی وہ آپ دیکھیں گا بہت ہی آسان اور مزیدار سی اکڑھائی بنتی ہے اور جو میری چینل پر نیو ہیں کانلی وہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہن جائے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا جس ہم نے چمچ ہی لانا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے جو بٹیر ہیں وہ مکس اپ ہو جائے اور گریوی ہماری اچھی سی ریڈی ہو جائے بن جائے ساتھ ہی میں اس میں دو ٹیبل سپون میں نے ادھرک لسن پیس لیا تھا وہ اس میں ڈال دوں گی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسیپی بنتی ہے دوستوں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے طریقے سے مکس ہونے کے بعد اس کا لک کس طرح کا آیا ہے ساتھی میں نے اس میں تین درمیانے سائز کے ٹومارٹر لیے تھے جن کو میں نے ایک ٹومارٹر میں سے دو پیس کیے تھے اور اس میں میں ایسے ہی ثابت ڈال دوں گی مطلب رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمیں اس کا چھلکہ اتاننا ہے اس لئے ٹومارٹر کو میں اس شیپ میں اور ایسے رکھ رہی ہوں اگر آپ کے ٹومارٹر زیادہ بڑھے ہو تو آپ اس کے چار پیس بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو ٹومارٹر کے اوپر کی سکین ہے مطلب جو چھلک ہے وہ گل جائیں اور ایزیلی اتر جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے دو مئنہ گزرنے کے بعد ٹومارٹر کی سکین جو ہے وہ ابھی بھی ہارڈ ہے مطلب چھلکہ ابھی نہیں اتر رہا اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے اور جب تک اس کا چھلکہ اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا مطلب اترنے نہیں لگ جاتا تب تک ہم اس کو گلنے کے لئے دوبارہ سے ڈھکن دے کے کور کر دیں گے جی تو دوست اب آپ دوبارہ سے دیسے تھے کہ تین سے چار مینہ گزرنے کے بعد اب آپ دیسے تھے ٹومارٹروں کا جو چھلکہ تھا وہ گل گیا اور اب ایزیلیے یہ ان کا جو چھلکہ یہ اتر رہا ہے کیونکہ میں بہت ہی مزیدار سی ٹومارٹر کے ساتھ اس کی گریوی بنا رہی ہوں بہت ہی آسان اور کوک سی یہ ریسپی ہے کیونکہ بٹیر جو ہے وہ تو ایک ہی بھام میں گل جاتے ہیں اس لیے میں نے ٹومارٹروں کا کوئی پیس نہیں بنایا سابو ٹومارٹر لیا ان کے دو پیس کی ہیں اور ان کے اوپر کا جو چھلکہ تھا ان کی جو سکین تھی وہ میں نے اتار لی تھی کیونکہ جب یہ ٹومارٹر گلتے اور ان کا جب ہم ایک ٹائپ جب ہم ڈوئی کی مدد سے اس کو اچھے تھی کہ ان کا پیس بنائیں گے تو جو چھلکیاں وہ الگ ہو جاتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اس لیے جو ان کا چھلکہ تھا ان کی جو سکین تھی وہ میں نے نکال کے مطلب پھینک دی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو اچھے دیکھے سے مکس کریں گے تاکہ جو ٹوماٹر تھے اب وہ اچھے دیکھے سے ان کا ایک ٹائپ پیس بن جائے اب ہم اس میں انگریڈنز ڈالیں گے میں نے ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ڈالیا ساتھی میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کالی میرچ پورڈر ون ٹیبل سپون کے کریم نمک نمک آپ کے اپنے ٹیس پہ آپ کم زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون لال میرچے یہ میرچے میری گھر کی پی سی وی ہوتی ہیں میں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی مکس کر لیں گے اب ہم ان سب انگریڈنز کو جو میں نے اس میں انگریڈنز ایڈ کی ہیں ڈالیں گے دیکھنے میں جتنی مزیدار یہ لگ گیا کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار ہے دوستو آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری بٹے کڑھائی کیسی لگی آپ دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں ساتھ ہی میں نے ہاف ٹیسپون میں نے اس میں ہلتی پورڈر ڈال لیا اب اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ جو میں نے ہلتی پورڈر اس میں ڈال لے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ہماری مزیدار سی گریوی بٹے کڑھائی کی گریوی ریڈی ہو جائے بن جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹوماتروں کا بھی کتنا اچھا سا پیس بن گیا اب اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میں نے دہی لی تھی اس کو ہم مکس کر لیں گے فلیم ہم اس کا لوٹو میڈیم پہ رکھیں گے ہائی پہ رکھنے سے بٹیر ہمارے جل جائیں گے مطلب ہائی پہ ہم نے اس کو نہیں رکھنا لوٹو میڈیم پہ ہم رکھیں گے فلیم اپنا اب ہم دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے بٹیر ہیں وہ ہمارے اچھے دیکھے سے گل جائیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ گزرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بٹیر جو تھے وہ ہمارے گل گئے ہیں اور ہماری گریوی بھی کتنی اچھی اور مزیدار سی ہماری گریوی ریڈی ہوئی ہے ساتھ ہی میں اس میں اب مرچے ڈالوں گی مرچے میں نے لی تھی ساتھ سے آٹھ میں نے اس میں مرچے لی تھی اور مرچے میں نے چھوٹی لی تھی اور گول لی تھی کیونکہ ان کو میں سابوڑ ڈال رہی ہوں اس لیے مکس کر لیں گے کیونکہ بٹیر کڑھائی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس لیے اب ہم نے جس اس کو دم پہ رکھنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ جو میں نے اس میں مرچے ڈال لی ہیں وہ بھی اس میں اچھے دیکھے سے پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد اب آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ہماری بٹیر کڑھائی ریڈی ہوئی ہے دیکھنے میں جتنی مزہدار لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی اور مزہدار ہے کیونکہ میں نے اس کی جو گریوی بنائی ہے وہ میں نے صرف سے ٹوماترو سے بنائی ہے اس لیے بہت کھٹی سی ہے ہماری گریوی ریڈی ہوئی ہے بٹیر کڑھائی کی ریسپی ساتھ ہی میں اس میں اب ڈال دوں گی گارنیشنگ کے لیے ادرک باریک سلائس میں میں نے کچا تھا لمبا ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی دھنیا کلیم ہم اب اس کا بند کر دیں گے کیونکہ ہماری بٹیر کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی اور مزہدار سی ہیں ہماری بٹیر کڑھائی کی گریوی اور بٹیر کڑھائی ہماری ریڈی ہوئی ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی بٹیر کڑھائی کی ریسپی کیسی لگیں تب تک میری نیکس ویڈیو کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ